نفس کی اصلاح کے لئے اپنے نفس کی عیوب کو تلاش کیجئے اس کے لسٹ بنائیں لیکن یہ لسٹ بنانے کے باوجود بھی جب تک اللہ کی مدد آپ نہیں مانگے گے آپ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے اس کے لئے اللہ کی مدد مانگیں صحابی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آکے کہتے ہیں کہ آپ کا دادا تو بڑی خدمت کرتا تھا لوگوں کی وہ آپ کی قوم کا بڑا انسان تھا سنائے کہ آپ اللہ کی پیغمبر ہیں مجھے آپ کیا حکم دینا چاہیں آپ نے کہا اگر آپ حکم لینا چاہتے ہیں تو سنو تم یہ کہو اللہم قینی شر نفسی اللہ مجھے میرے نفس کی شر سے بچا جاتا وَعِزِمْ لِي عَلَيَّ عَرُشَدِ أَمْرِي اللہ وہ کام مجھے کرنے کی تفقیق دے جو سب سے بہترین ہے دو باتیں کہیں وہ گئے کچھ مدت کے بعد واپس آئے کہتے ہیں کیا کمال کی نصیحت آپ نے کی کہ شر سے بچنے کی اللہ سے درخواست میں کرتا رہا اب میرا نفس مجھے شرالت کی طرف نہیں لے کے جاتا اور اللہ نے ایسے کام کی توحیق دی جو اللہ کیا پسندیدہ ہے اب ایک اور نصیحت کر دی آپ نے فرمایا سنو اللہم مغفر لی مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَخْطَأْتُ وَمَا عَمِدْتُ وَمَا عَلِمْتُ وَمَا جَهِلْتُ یہ پڑھا کرو یا اللہ جو میں نے خوبیہ گناہ کی وہ بھی معاف کر دے جو ظاہری کی وہ بھی معاف کر دے جان بوجھتے کی وہ بھی معاف کر دے غلطی سے ہو گئے وہ بھی معاف کر دے پہلے جو ہو گئے وہ بھی معاف کر دے رائندہ سے بچا لیں یہ دعا یاد کر لیں